بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ اس تسلے کا دوسرا لیکچر ہے اس میں بھی سب سے پہلے جو لوگ کہہ رہے ہیں پارنٹ ایڈیشن ہیں ان کو دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی سب سے ضروری کھانا بریک فاسٹ ہے اس کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے کوئی فیدہ نہیں ہے آپ جب بھی فاسٹنگ بریک فاسٹ کا مطلب کیا فاسٹ توڑے آپ نے تو آپ دس بجے توڑو گیارہ بجے توڑو بارہ بجے توڑو بریک فاسٹ ہی رہے گا وہ تو اس لیے اس کو یہ میتھ ہے دوسرا سنیکس کہ چھے کھانے کھاؤ تین کھانے وہ تین درمیان میں کھاؤ طاقت کا سہورز ہے پروٹین جو ہے وہ جناب ویڈ ٹریننگ کے لیے جو ہے نا وہ فوراں کھاؤ پہلے کھاؤ تو طاقت دیتی ہے اور کھانے کے بعد ہمیں بڑا بہتر محسوس ہوتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں وہ کارب ایڈکٹ ہیں ہم آپ کر رہے ہیں کٹون ایڈکشن ہوتی ہے بیماری جیسے دعائیوں کا الکول کا ہے ہیروین کا ہے وہ نشہ ہوتا ہے وہ نہ لو تو آپ کا جسم درد کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے پانی آتا ہے یہ دو سے تین ہفتے یہ پرابلم رہتا ہے یہ جتنے بارڈی بیلڈر ہیں جتنے لوگ ہیں یہ سارے کارب ایڈریٹ شوگر کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں ابھی اور یہ شوگر ایڈکشن کاس کرتی ہے یہ پروو ہو چکے جیسے افیم کرتی ہے ہیروین کرتی ہے تو وہ جو ہی چھوڑتے ہیں آپ کم کرتے ہیں تو پرابلم آتے ہیں اسے لوگ چھوڑ نہیں سکتے سارے کچھ تو اصل مسئلہ یہ ہے ان میں سے کوئی تعلق نہیں یہ ساری ایسے باتیں ہیں حقیقت کیا ہے کہ آپ جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ دو سے پانچ گھنٹے پار تک تو میدے میں ہی رہتا ہے میدے سے نہیں نکلتا تو فوراں طاقت کہاں سے آگیا آپ کو کھانے بعد ویٹنگی چلوکا دیتے ہو آپ گھنٹے آدھے گھنٹے بعد صرف پانی یا گلکوز شربت شگر والا یہ میدے سے آدھے گھنٹے بیس منٹ پچیز منٹ بعد افزار ہو جاتی ہے کھانا کوئی بھی افزار بھی ہوتا دو سے پانچ گھنٹے پہلے اور پروٹین فیٹ کبلس کاربوریٹ یہ ہمیشہ دو سے پانچ گھنٹے بعد میدے سے نکلتے ہیں اس کے بعد چار سے بارہ گھنٹے بعد چھوٹی آنٹ میں حضم ہو کے خون میں آتے ہیں اور چوبیس گھنٹے بعد آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ ریالٹیز ہیں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اب ابھی کھایا گھنٹے بعد طاقت آجائے آپ کو وہ میں آگے بتاتا ہوں کیا وجہ ہے وہ ہارمون آجاتا ہے انسلین آجاتی ہے وہ جو گلیکو جن سٹوریج ہے اس کو بریک شروع کر دیتی ہے اس وجہ سے آپ سمٹیوں کو مجھے طاقت مسوری سیکلچکل افریکٹ ہوتا ہے کم سے کم بیس سے چوبیس گھنٹے لگتے ہیں جو ہم کھایا فرص کو میں آج پروٹین کھائیے تو یہ کل میرے مسل میں پہنچے گی چوبیس گھنٹے تک اس سے پہلے مسل میں نہیں آ سکتی طاقت نہیں دے سکتی یہ فیٹس ہیں سینٹفیکلی دوسرا ہمارے جسم میں صرف گلیکو جن جو ہے وہ بارہ سے چوبیس گھنٹے سٹور ہوتا ہے جیسے بلڈ میں شوگر ہے اسی نوے مندرم یہ پانچ گرام بنتا ہے سارا اور لیور میں جانا بتا ہے سو گرام مسل میں چار سو گرام تو یہ چوبیس گھنٹے کا سٹور ہے فیٹ ایک سے بارہ مینے کے پندرہ کلو فیٹ سٹور ہوا ہوئے آپ نے اور پروٹین سٹور نہیں ہوتی باڑی میں ایک دو دن بعد ختم ہو جاتی یہ ساری انزائیم ہارمون بن جاتے مسل میں یہ دیکھیں یہ جو مسل ہے اس میں گلیکو جن سٹور ہے چار سو گرام گلیکو جن یہ فل ہے اب یہ فل ہے تو یہ دو ڈھائی گھنٹے آپ ایکسائز کر سکتے ہیں تو آپ کو پہلے یا بعد میں شوگر کو کھانے کی ضرورتی کوئی نہیں ہے یہ سارا گلیکو جن سٹور بن گیا وہ مسل میں جو آپ ایکسائز کرتے جائیں گے اسٹور یوز ہوتے جائے گا اس کے یوز ہونے کے بعد اس لیے ایک گھنٹے سے زیادہ کوئی سیشن نہیں ہے دنیا کے ورڈ کلاس بورڈی بیلڈر بھی ایک دن میں ایک گھنٹے سے زیادہ ورک اپ نہیں کرتے کیونکہ اس کے پھر آپ کو ساتھ گلکوز پینا پڑے گا شگر کھانے پڑے گا سارے کاربر ڈکٹ ہیں ویٹامان وغیرہ ہیں پانچ چھے مندک رہ سکتے ہیں جو فیٹ سولبر ہیں وارٹر سولبر ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں ڈیلی اور لیکٹرولائٹ پانچ سات دن تک اس کے بعد آپ کو کھانے پڑتے ہیں یہ برڈی کے سٹور ہیں آپ جتنا بھی وردش کر لیں جتنا بھی کھا لیں آپ ٹوٹل آپ اٹھارہ سے بیس کلو سے زیادہ جو مسل ہے وہ نہیں بنا سکتے عورتیں تھوڑی کم بڑھاتی ہیں مرد میں ٹوٹل جیتے ہیں برڈی بیڈڈر ہیں دنیا کے مثل یونیورس بھی وہ بیس بائیس پچیس کلو مسل ماس بڑھتا ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے کسی صورت میں اور ہوتا کیا ہے کہ فیٹ کم کر رہتے ہیں پائیں پر سے تو زیادہ دکھائی دیتے ہیں نظر آتے ہیں زیادہ پریزنٹیبل ہو جاتے ہیں یہ دو دو چھڑول ہیں میں بتا رہا ہوں ایک یہ بیسٹ ہے کہ صبح خالی پیٹ لیٹس جو ریکمینڈیشن ہے ہمارے کیٹو میں ہیلڈی رہنے کے لیے برڈی بیڈنگ جو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ یہ ہمارے ہیلڈی لوگوں کے لیے کہ صبح خالی پیٹ اٹھ کے آپ ویڈ لفٹنگ کر لیں بیسٹ یہی ہے اس کے بعد آپ جا کے ناشتہ کر لیں جو کیٹو ناشتہ کرنا ہے دوسرا کھانا جو ہے بارہ بجے ہیں دو بجے کھا لیں آپ اور پھر چار پانچ مجھے واگ کر لیں ایک طریقہ یہ ہے اور چھ بجے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا آپ نے سو جانا ہے خالی پیٹ یہ ٹائم ہوگا جو سارا بڈی بیلڈنگ کا فیدہ ہوگا ایک شڈول یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ صبح صورتے اٹھیں آپ واگ کر لیں چاری پنتاریس منٹ واگ کر لیں سٹیچنگ کر لیں اس کے بعد ناشتہ کر لیں پھر آپ تین سے چار پانچ بجے جا کے آپ ویڈ لفٹنگ کریں چار پچاریس منٹ ہفتے میں دو یا تین دیں اور پھر اس کے بعد آ کے پانچ چھ بجے کھانا کھا لیں اور چھ بجے کے بعد پھر کچھ نہیں کھانا اور نو بجے ہر حال میں سو جانا ہے آپ نے یہ دو دو شڈول ہے جو آپ کو پسند آئے وہ کر لیں دوسرا پھر میں بتا دوں کہ کاربوریٹ مسل بیلڈ نہیں کرتے یہ صرف مسل میں سٹور ہوتے ہیں انرجی کے طور پر جیسے جس میں ساٹھ پرسنٹ گلکوز ہوتی ہے وہ ابزارب ہو جائے گا پندہ بیز میں لیکن وہ کارب ایڈکشن ہے وہ انسون ریزشنس خاص کرے گا اس کا ریزلٹ آئے گا پندہ بیس سال بعد تو اس لیے ہیلڈی مسل بیلڈنگ کے لیے آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ میں بعد میں جو پروٹین کھائیں گے آپ کا وہ ساری کنورٹ ہو جائے گی گلیکو جن میں جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ چاریس پچاس پرسنٹ سے زیادہ پروٹین شگر میں کنورٹ ہوگی شگر گلیکو جن ہو جائے گا مسل سٹور اگلے دن جب آپ پائیں گے چوبیس گھنٹے میں آپ کا گلیکو جن سٹوریج مسل کا چار سو پانچ سو گرام جو کہ ڈھائی تین گھنٹے کے لیے کافی ہے اور آپ نے تیس پینٹس منٹ سے زیادہ نہیں کرنی وردش تو وہ بھر جائے گا آپ کچھ بھی نہ کھائیں فاسٹی میں کریں وہ یوز ہوگا اس کے بعد آگے آپ پروٹین کھائیں زیادہ زیادہ اگر اپنے بہت دل کرتا ہے تو آپ بعد میں فروٹ کھا سکتے ہیں یا فروٹ کھانا بھی ہے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے کھائیں اگر جو لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہیں تو اور اس کا کوئی فیادہ ہے صرف گلیکو جن یوز ہوگی اگر آپ کیٹوسیز میں ہیں کیٹون میں تو کیٹون یوز ہوں گے کیٹون گلکو سے دگنا تعداد طاقتور ہے پھر میں بتا دوں اس سپٹیمنٹ جتنے آ رہے ہیں یہ پیور پروٹین ہے یہ بہت ٹاکسک ہے اس کا بہت نقصانات ہیں لیکن نقصانات آتے پندرہ بیس سال بعد ہیں اس لیے اس کو آوائیڈ کریں نیچر فوڈ سے لیں آپ انڈے لیں آپ یہ بیف لے لیں گوشت لے لیں مٹن لے لیں چکن لے لیں آپ یہ لیور ہے خاص کریں جو دل برین کلیجی اس سے اچھا سپر فوڈ کوئی بھی نہیں ہے یہ یاد رکھنا آپ نے یہ سب سے بیسٹ ہے پروٹین سورس ہے اور پچاس ساٹھ گرام سے زیادہ ایک ٹائم پہ تو آپ لے نہیں سکتے آپ نرس لے لیں اکھروڈ لے لیں فروڈ لے لیں بیٹیبل لے لیں یہ بیسٹ ڈائٹ ہے سہت مند باڈی کے لیے دیکھیں آپ نے انجیکشن سے وہ سٹی رائٹ سے اور وے پروٹین جو باڈی بنانی ہے وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو وہ کام نہیں آئے گی بعد میں یاد رکھنا وہ میں لیکسر پورا بنا چکا ہوں آپ دیکھ لیں کئی بھی جا کے فیڈ کر کے دیکھ لیں سب ڈیتھ ہو گئی ہے پھر میں سمبری بتا دوں کہ بارہ گھنٹے فاسٹنگ شام چھ بجے سے صبح چھ بجے تک اس کو لائف کا سٹائل بنا لیں صرف ایک دو مینے اس پر عمل کر کے دیکھیں آپ آپ چھے و ایک بات پانی بنا پیئیں نو بجے سو جائیں صبح پانچ چھ بجے اٹھیں یہ تقریباً تیس چالیس گھنٹے وارٹر فاسٹ کے برابر ہوگا اس کو لائف سٹائل بنائیں یہ سب سے بہترین لائف زندگی ہے ساری بیماریاں آپ کے ختم ہو جائیں گی پچاس گرام سے زیادہ کاربوریٹ کسی شکل میں نہ لیں چاہے جتنی بھی ٹپ وردش کرتے ہیں آپ اور کوشی کریں کہ وہ فروٹ اور سبیوں اور اخروڑ بادام سے لیں وہ ڈائریکٹ شگر بلکڑ نہ لیں نو دس گھنٹے نیند لیں اور نو بجے ہر حال میں سو جائیں لیٹ نائٹ سلیپ کا میں بتا جائیں گروت ہارمون نہیں آئے گا ساری باڈی رپیئر ہوگی ساری ڈیمیج رپیئر ہوگی گروت ہارمون وہ آئے گا نو دس سے چار بجے تک سٹریس کم کرنا کٹ سول کم کرنا اس کا ایک طریقہ ہے لمبی واک کریں نیند لیں ریسٹ کریں پروٹین ایک سے دو گرام پر کیجی باڈی ویٹ کبھی کم نہ کریں اتنا ضرور لیں یہی پروٹین ہے جو ہیوی ٹریننگ کریں گے تو مسل بل کرے گا فیٹ کم کرے گا اور آپ کی ہیلدی لائف سٹائل ٹوٹل شروع ہو جائے گی صرف دو کھانے لیں ایک صبح پریق فاسٹ اور ایک شام کو ہلو کاربادیٹ موڈر پروٹین ہائی فیٹ ڈائیٹ اسی کو ذائن بنائیں اسی میں بلڈی بلڈنگ کریں اسی سے سب آپ کی بہتری ہے یہ یہٹس ہیں سکس ٹائم مسٹر آلمپک رہے ہیں انہوں نے نائنٹی ٹوائنٹی ٹو سے نائنٹی نائنٹی سیون تک چھ سال لگتار مسٹر آلمپک ٹائٹل جیتا ہے انہوں نے نائنٹی ایٹی تھری میں شروع کیا اور نو سال بعد مسٹر آلمپک بن گئے ایکسٹر آنڈی مینٹی تھے انہوں نے ہائی ٹی ہائی انٹنسٹی ٹریننگ جو بلڈی بلڈنگ میں انہوں نے شروع کی تھی کہ آپ ایک ہی وردش کریں ایٹی ٹائم کریں کم ریپن کریں ویٹ زیادہ کریں یہ ان کے لئے تھی ہمارے لئے تو آسان ہے وارم اپ مسٹ ہے ہلکے ویٹ سے وردش ضرور کریں وارم اپ سیکل چلا لیں یہاں آپ سیکلنگ کریں کچھ بھی کر لیں جم میں ہوتا ہے پہلے بند پانچ دیس منٹ گرم کر کے کرنا ہے پھر اس کے بغیر کبھی نہیں کرنا کم ریپ کریں وزن زیادہ اٹھائیں اور اسینٹک یہ آپ کو آپ کا ٹرینر بتا دے گا اسینٹک حسائی زیادہ سٹرونگ ہے مسل ڈیول کرنے کے لئے بنسبت اسینٹک کے لئے تو ویٹ کا لا یہ ہے کہ جب آپ تھک جائیں چور ہو جائیں اس وقت تک کریں اتنا ہیوی ویٹ ہو کہ پانچ چھے اٹھا نہ جائے یہ ایچ ای ٹی ٹی ہو جائے یہاں تک آپ تھک جائیں تین چار دن زیادہ نہ کریں اور تین دن بیسٹ ہے یہ سارے ان کی پکچر ہیں یہ طریقہ ہے یہ آپ کا ٹرینر آپ کو سارا بتا دے گا تو یہ سارا دیکھ لیں اچھا جی اللہ حافظ